بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبوس ہونے والے آخری نبی تھے آپ نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی قرآن مجید فرکان حمید میں ارشاد ہے اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً چھے سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا پھر اللہ رب العزت نے ہمارے آقا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبوس فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تشدیق کرنے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا ابن جرائر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ کے عمر مبارک تیس سال تھی اور نبوت کے تین سال بعد یعنی تین تیس برس کی عمر میں اللہ رب العزت نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا ناظرین قرآن مجید فرقان حمید کی تیرہ صورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے چھبیس مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام تئیس مقامات پر ابن مریم گیارہ جگہوں پر مسیح اور ایک مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے قرآن کریم کی انیسویں سورہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے جس میں حضرت مریم بنت عمران صلی اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ قرآن کریم کی تیسری سورہ سورہ آل عمران حضرت مریم صلی اللہ علیہ کے والد ماجد کے نام سے منصوب ہے جس میں حضرت مریم صلی اللہ علیہ کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کی پانچویں سورہ سورہ المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے کی تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خان کا نزول ہوا ناظرین سورہ مریم کی آیات سولہ سے پینتیس کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے حضرت مریم بنت عمران صلی اللہ علیہ بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھی ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ حسب عادت یک سوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں ناظرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نصارہ نے جو مشرقی جانب اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے حضرت مریم صلی اللہ علیہ اس گوشے میں تنہا تھیں کہ اچانک حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے حضرت مریم صلی اللہ علیہ نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے ڈرو نہیں میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں حضرت مریم صلی اللہ علیہ نہائیت حیران اور پریشان ہوئی اور تاجب سے فرمایا بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لئے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت سے اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں ہوا کو صرف مرد سے پیدا کیا اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا دراصل اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہیں وہ جب جہاں اور جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم صلی اللہ علیہہ پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم صلی اللہ علیہہ کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں سے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً نو میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرا کی جانب چلی گئیں ناظرین یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللہم کہلائی جب حضرت مریم صلی اللہ علیہہ کو درد زے شروع ہوا تو آپ ایک خجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں زجکی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کی خوف نے آپ دیدہ کر دیا کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے مر ہی گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی عرضو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب خاندان برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں ان کی شہرت ایک نیک پارسہ اور زاہدہ کے طور پر تھی لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا روح فرصہ اور تکلیف دے تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں ابھی حضرت مریم سلام اللہ علیہہ انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گری ہوئی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی اے مریم پریشان نہ ہوں تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور ذرا اس خجور کے درخت کو ہلاؤ دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ خجوریں گرا دے گا اب تم اتمنان کے ساتھ یہ تازہ خجوریں کھاؤ چشمہ کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں تھنڈی کرو اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی اس وقت کی شریعت میں کھانے پینے کے ساتھ بولنے کا روزہ بھی موجود تھا حضرت جبریل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم صلی اللہ علیہ کو اتمنان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے چالیس روز بعد جب تہارت ہو چکی تو حضرت مریم صلی اللہ علیہ اپنے گھر والوں کے پاس آئیں لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے اے مریم یہ تو تو نے بڑے گناہ کا کام کیا نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی حضرت مریم صلی اللہ علیہ نے جبریل امین علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم صلی اللہ علیہ کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارہ لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگوشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انی عبداللہ یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی اس کے بعد فرمایا اللہ نے مجھے نماز اور زکاة کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا لوگوں نے جب نومولود بچے کے مو سے یہ الفاظ سنیں تو حیرت زیادہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہہ پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے یوں اللہ رب العزت نے اپنے ارادے اور قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی ناظرین جودیہ کے پہاڑوں میں واقع بیت اللہم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے آٹھ سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے بیت اللہم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ سرا یا کوہ سائیر کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سراخ ہے بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو